بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فود سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ سردیاں چل رہی ہیں تو سردیوں میں مکس ویجیٹیبل نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس ریسپی میں سب سے خاص چیز کون سی ڈالی جاتی ہے کون سی ویجیٹیبل کس پوائنٹ پہ ایڈ کرنی ہے سالن کو میٹھا ہونے سے بچانے کے لیے کون سی چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ساری ٹپس این ٹریکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے بس ہمارے ساسا جڑے رہنا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا چلیے چلیے آپ کا ٹائمز ضائع کیے بینہ اپنی زبردست شاندار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ان خوشبودار مکس ویڈیٹیبل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڑاہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس زیرہ ہے زیرے کو ہم بھون لیں گے تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جسے ہم نے رفلی کٹ کر لیا وہاں ہیں آپ چاہیں تو چوب بھی کر سکتے ہیں اچھے سے کریں گے یہاں پر ہم اس پیاس کی بنائی اس پیاس میں ہم لائٹ گولڈن کلر لے کے آئیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اس ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی یہاں پہ ہم نے بھون لینا ہے اس پیاس کے ساتھ ہی دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے پیاس اور ادرک لیسن کو زبردستہ بھون لیا وہاں ان میں بڑا زبردستہ کلر آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جن کو ہم نے رفلی کٹ لیا ہوا ہے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار عدد ہی ہمارے پاس ہری مرچے تھی آپ یہ سارے مثالیں چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھے طریقے سے ان مثالوں کی ہم کریں گے بھونائی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ بہت ساری ٹپس انٹرکس آپ کو آج دیکھنے کو ملیں گی مثالوں کی اور سبزیوں کی جتنی زیادہ بھونائی ہونا اتنا زیادہ ٹیسٹ اور فلیور جو ہے کمال کا نکل کے آتا ہے اس لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں مثالے اور سبزی کو بہت زیادہ بھونا کریں ٹیمارٹر ہمارے یہاں پہ سوپٹ ہونے لگ چکے ویا اس مثالے کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیا واہ ہے اب اس میں کچھ ہم سپائسز ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اور جی یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز بھی ہم نے تھوڑی تھوڑی سی لی ہوئی ہے اس لیے میں سپائسز کام میٹ کر رہی ہوں اور جی یہاں پہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم حلدی ون ٹی سپون خشک دھنیے کا پاودر تھوڑا سا ہم کریں گے اس میں پانی ایڈ اور اس مثالے کو ہم یہاں پہ زبردستہ کر کے بھول لیں گے میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے بنائی کرنی ہے مثالے کی اگر مثالہ تھوڑا سا نیچے لگنے لگ جائے تو آپ لوگ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجئے گا مثالہ یہاں پہ ہمارا almost done ہو چکا ہوا ہے اس کی ہم نے بنائی کر لی ہوئی ہے تین سے چار منٹ اس کو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ دردرہ سا ہی رکھنا ہے کیونکہ مکس ویجیٹیبلز ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ ویجیٹیبلز یہاں پر تین عدد ہمارے پاس میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک پاؤ کے قریب ہمارے پاس گاجرے تھے ان کو اچھے سے واش کر کے ان کی کٹنگ کر لی ہوئی ہے کٹنگ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست ہی کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ایک پاؤ کے قریب ہی گوبی تھی اس کے ہم نے اس طریقے سے فلاور اتار لیے ہیں گوبی آپ لوگوں نے بلکل ایسے ہی ایڈ کرنی ہے ایک پاؤ کے قریب ہی ہمارے پاس مٹر ہیں اور فائنلی یہ وہ چیز ہے جو ان سبزیوں کو میٹھا ہونے سے بچائے گی یہ ہمارے پاس ایک پاؤ کے قریب ہی میتھی ہے اس کو اچھے سے ہم نے کر لیا وہا ہے واش آپ کو پتا ہے آلو اور گاجرے اکثر میٹھی ہوتی ہیں تو یہ میتھی صرف اسی لیے ہی ایڈ کی جاتی ہے تاکہ ان سبزیوں کو میٹھا ہونے سے یہ بچا سکے اچھے طریقے سے کریں گے اب ہم اس کی مکسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر فل سبزیاں میں نے اس میں ڈال دی ہوئی ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت زبردستی لگ رہی ہوئی ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر کے ان سبزیوں کی ہم کریں گے یہاں پہ بھونائی اور اسی دوران میں آپ سب اس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس طرح کی زبردستی ریسپیز ان سردیوں میں ٹرائے کر سکیں ٹھیک ہے دو سے تین منٹ اس کو بھونتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں جب آپ اس کو اتنا سا بھون لیں تو آپ لوگ انہیں اس کو فوراں سے کر دینا ہے کور کیونکہ جب بھی میں مکس سبزیاں بناتی ہوں اس میں میں پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کرتی یہ اپنا ہی پانی چھوڑیں گی اور اسی پانی میں ہی یہ زبردستی گل جائیں گی اگر آپ لوگ پانی ڈال دیں گے تو وہ ذائقہ بلکل بھی نہیں اس کا بن کے تیار ہوگا گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہے چمت چلاتے رہیے گا اور اس کو اس طریقے سے کور کر کے پھر اس کو پکائیے گا یہاں پر جی ہو چکے ہوئے ہیں سات سے آٹھ مینٹی سے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ مکس ویجیٹیبلز ہماری بہت زبردستی بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ سبزیاں بھی گل چکی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ خوشبو ہوں تو کیا ہی کہنے ابھی سیتی کمال کی خوشبو آنے لگ چکی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ آلو بھی بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ گھلی ہوئی سبزیاں کھاتے ہیں جو کہ مجھے بلکل بھی پسند اس طریقے سے کھڑی کھڑی سی آپ رکھیں گے پیاری بھی لگیں گی اور زبردستا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ہاف ٹی سپون ان کے قریب ڈالیں گے گرم مسالہ فائنلوں کی طرف چلتے آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گرما گرم خوشبودار مکس ویجیٹیبلز کی جو ریسپی ہے وہ آپ کے سامنے بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار یقین کریں آپ دل سے پکائیں گے تو یہ کسی گوشت سے کام نہیں لگے گی گرما گرم روٹی کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ آپ اسے انجوئے کریں کمال کی ریسپی ہے اور ہاں سیو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا سا یا مکھن ڈال لینا ہے یا پھر اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گی ہے تو آپ وہ ڈال لیجئے گا بہت کمال کا ٹیسٹ بن کے نکلے گا تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ٹوڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیر سارا کیال رکھیے گا اللہ حافظ